نمسکار اگلے دو سفتہ کے موسم پوروان امان کے ساتھ میں ہوں جیتین دردانگی آج بات ہوگی 26 دسمبر سے لے کر 8 جنبری 2023 تک برسہ تاپمان اور موسم پرستیتیوں کے بارے میں بشتار سے جانکاری دی جائے گی اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو دبا کرال پر کلک کریں تاکہ بیڈوی سے جڑے نوٹیپکزن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے موسم پرستیتیوں کے بارے میں 26 دسمبر سے لے کر 8 جنبری 2023 تک کی بات کریں گی سب سے پہلے پچھے میں بکسوب کی بات کرتے ہیں 26 دسمبر سے لے کر 30 دسمبر تک سکریہ پچھے میں بکسوب آنے کا نمان ہے جس کے چلتے 28 سے لے کر 30 دسمبر کو راجستان کے اتر پچھے میں چہتر پنجاب کے آسپال چکرباتی پرستیتی بنے گی دوسرا پچھے میں بکسوب 2 سے 4 جنبری کو آنے کا نمان ہے جس کے بعد ایک اور سکریہ پچھے میں بکسوب چھے سے آٹھ جنبری کے بیچ اتر بھارت کو پیروابیت کرے گا جس کے چلتے ساتھ سے لے کر نو جنبری کے بیچ راجستان کے اتر پچھے میں چہتر پنجاب کے آسپس چکرباتی پریشتی دی ایک بار پھر سے بنے گی اس کے علاوہ اتر ہی دکچڑی ٹرپ چھبیس اور ستائی دسمبر کو تیلنگانہ بیدرب چھت جگڑ سے لے کر جھارکن تک بنی رہی گی جس کے بعد تین سر لے کر چھے جنبری کو ایک بار پھر سے انہی علاقوں میں جیٹ رب بن سکتی ہے اب جانتے ہیں بنگال کی خاڑی اور عرب ساگر میں بننے والے موسمی سسٹم کے بارے میں اس دوران بنگال کی خاڑی کے دکچڑ پچھے میں چہتر سری لنکا تمیلناڈو کے آسپس سے کم دواب کا چہتر بنا ہوئی جی پچھے میں دسان میں آگے بڑھتے ہوئے 28 اور 29 دسمبر کو عرب ساگر کے دکچڑ پور بھی چہتر لکچے دیب سمو کے پاس جا کر کم جور پڑھ سکتا ہے جس کے بعد پانچ جنبری کو بنگال کی خاڑی کے دکچڑ پور بھی چہتر ہنماس آگر کے آسپس سے کم دواب کا چہتر بنے گا 8 جنبری کو جے سری لنکا کے پور بھی چہتر بنگال کی خاڑی کے دکچڑ پچھے میں چہتر میں پہنچ کر کم جور پڑھ سکتا ہی اب جانتے ہیں آنے والے دو سفتہ کے دوران 26 دسمبر سے لے کر 8 جنبری تکیس چہتر میں کتنی بارس ہوگی اتر پچھے مہارت کی بات کی جائے تو 26 دسمبر سے لے کر ایک جنبری پہلے سفتہ کی بات کی جائے تو اتر پچھے مہارت میں 90 پیجدی بارس ہوگی ساماننے کے مقابلے 10 پیجدی کم بارس ہوگی پور بھی بھارت میں ساماننے کے مقابلے 20 پیجدی زیادہ بارس ہوگی مدی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر ساماننے کے مقابلے تیس پیس دی کم بارس ہوگی بہنی دکچل بھارت میں ساماننے کے مقابلے دس پیس دی ادھک بارس ہونے کی سمباب نہیں بہنی دیجبر میں اس دوران ایک سو دس پیس دی بارس ہوگی دو سے لے کر آٹھ جنبری دوسرے سفتہ کی بات کی جائے تو اتر پچی بھارت میں دس پیس دی کم بارس ہوگی مدی بھارت اور پوروی بھارت میں ساماننے بارس ہوگی دکچل بھارت میں ساماننے کے مقابلے تیس پیش دی کم بارس ہوگی اس پر کا دوسرے سفتہ کے دوران دیز بھر میں ساماننے کے مقابلے دس پیش دی کم بارس ہوگی اب جانتے ہیں میپ کے مادم سے کہاں پر کتنی بارس ہونے کی سمباب نہ ہے چھبیس دسمبر سے لے کر ایک جنبری پہلے سفتہ کی بات کی جائے تو اتر پچی مبارت میں انتیس اور تیس دسمبر کو سکری پچیویں بکسوپ کے چلتے لدھاک جمہو کارس میرے ہمارچال پردیس کے اتری چیترے میں جم کر برباری کچھ علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ تیج بارس کی بھی سمباب نہ ہے لدھاک ہمارچال پردیس کے دکچل چیتر اتراخان پنجاب کو اتری چیترے میں بھی ہلکی سمدیم بارس سمباب ہے ہریالہ دلی پچی میں اتر پردیس راجستان کے اتر پچی میں چیتر سریگنگر نگر حنوانگر بیگانیر چورو جنہ تک بھی بادر چھائرینے کچھ ستانہ پر بودھاواندی جہاں ہلکی بارس سمباب ہے جبکہ راجستان کے سیہ سلا کو پوروی اتر پردیس میں موسم صاحب بننا رہی گا ہریالہ راجستان کے اتری چیترے میں اکتیس دسمبر سے گھنہ کو اتری چھانے کی سمباب نہ ہے مدی بھارت کی بات کی جائے تو پوروی مدی پردیس چھتے جگر بیدرب میں بادر چھائرینے کی سمباب نہ ہے دو دن تک کچھ ستانوں پر خاص کر چھتے جگر بیدرب میں بودھاواندی دیکھنے کو مل سکتی ہے وہیں پوروی بھارت کی بات کی جائے تو جہاں پر جھارکن گانگی پچی منگال کے اتری چیترے بیہار کے دکٹیلی چیترے میں بادر چھائرینے کی سمباب نہ ہے چوبیج گھنٹوں کے دوران بودھاواندی جاہا ہلکی بارس بھی کچھ ستانوں پر دیکھنے کو ملے گی پوروی اتری راجو میں دو سے تین دن کے دوران ارولیچر پردیس میں تیج بارس ہوگی پوروی اتری راجو کے سیج بھارت میں حلکی بارس کچھ ستانوں پر مدی بارس کی بھی سمباب نہ ہے دکچل بھارت کی بات کی جائے تو انوان نکو باردی سمباب میں حلکی بارس ہوگی تٹیہ اندر پردیس تمیلناڈو کیرل میں حلکی سمباب بارس تٹیہ تمیلناڈو میں تیج بارس کی سمباب نہیں کرناٹا کے کچھ لاکو تیلنگانہ رائے سیما میں حلکی بارس سمباب ہی آپ جانتے ہیں عدیقتم تاپمان کے بارے میں چھبیج دسمبر سے لے کر ایک جنبری تک عدیقتم تاپمان کی بات کی جائے تو پوروی اتر پردیس بیہار جھارکن چھتیجگر مدی پردیس کے مدی پوروی چہتر بیدر پر تیلنگانہ میں سامانے کا مقابلہ دو سا چھ ڈگری سیل سے کم رہے گا انہی علاقوں میں کافی دن تھنڈا رہے گا بھین آسام میگالیا روڑ چلپدر سکیم پنجاب ہیماچر پردیس لدھاک جمہو کاسمیر میں بھی سامانے کا مقابلہ عدیقتم تاپمان کم رہے گا جبکہ راجستان گجرات کونکڑگوہ مدی مہارشتے تٹیہ کرناٹا کیرل سامانے کا مقابلہ دو سا لے کر چھ ڈگری سیل سے سادک رہے گا شبیس دسمبر سے لے کر ایک جنبری تک نیونتم تاپمان کی بات کی جائے تو راجستان کے اتر پچی مچہتر لدھاک جمہو کاسمیر اتر پردیس بیہار کے اتر پچی مچہتر مدی پردیس کے پچی مچہتر راجستان کے پوروی چہتر بیدر مراد بڑا مدی مہارشتے کرناٹا کیرلنگانہ کے پچی مچہتر میں سامانے کا مقابلہ دو سا لے کر پانچ ڈگری سیل سے کم رہے گا نیونتم تاپمان جہاں پر کڑاکی کی سردی دیکھنے کو ملے گی جبکہ گجرات راجستان کے مدی دکچل پچی مچہتر ہیمارشتر پردیس پنجاب کو اتر چہتر جہارکن کانگی پچے منگار پوروی اتر راجی تٹیہ آندر پردیس دکچلی چھتر جگڑ تمیرناڑو میں سامانے کا مقابلہ نیونتم تاپمان دو سا پانچ ڈگری سیل سے صادق رہے گا آخر میں جانتے ہیں دو سا لے کر آٹھ جنبری تک کہاں پر کتنی بارس ہونے کی سمباب نہ ہی اتر پچی مبارت میں میپ کے مہدیم سے آپ دیکھ سکتے پچی میں بکسوک کے چلتے لدھاک جم مقاسم رکیانیک چھتر میں ہلکی سمہدیم بارس اور بارباری دیکھنے کو ملے گی ہیما چل پردیس اترہ کھن کے اتری پہاڑی چھتر میں ہلکی بارباری جا بوندہ باندی دیکھنے کو ملے گی پنجاب کے پچی میں سیتر راجستان کے دکھر پوروی چھتر میں بوندہ باندی جا ہلکی بارس سمباب ہے جبکہ سیس علاقوں میں موسم صاحب بننا رہی گا اگر مدی بھارت کی بات کی آئے تو مدی پردیس کے پوروی چھتر چھتر جگل موڑی سا کے کچھ لاکھوں بدارن میں ہلکی بارس جا بوندہ باندی سمباب ہے پوروی بھارت میں جھار کن پوروی تراجب میں بھی ہلکی بارس سمباب ہے ارول چل پردیس میں اچھی بارس ہوگی سکی میں بھی ہلکی بارس سمباب ہے دکھچل بھارت کی بات کی جائے تو آنوان نکوبا دیکھنوں کے دکھچڑ چھتر تمیناڈو کیرل میں ہلکی بارس ہوگی تیلنگانہ کا اتری چھتر اتری تیٹھی آندر پردیس میں اگلے دو سفتہ کے موسم پور وانوان میں بیسٹ نہ آئی پانچ جنبری دوہزار تیج کو پھر بتائیں گے آنے والے دو سفتہ کا موسم پور وانوان تب تک کے لئے دھنے بات